دوسہ زیلے کے آس پاس کے گاؤں ہیں اور یہ گاؤں میں مینہ سماج کے لوگ یعنی مینہ کمیونٹی یہاں پہ ڈومینٹ کمیونٹی ہے ہم نے جب لوگوں سے بات کی تو لوگ الگ الگ کام میں لگے ہوئے ہیں زیادہ تر لوگ کھیتی کرتے ہیں اور ان کے وہی common set of problems ہیں کہ ایم ایس پی کا منیمم سپورٹ پرائز جو ہے اس کا نہ ملنا جو وہ اپنے فارم پوڈیوز کو لے کے مارکٹ میں جاتے ہیں وہ چکی گاؤنمنٹ اس کو جتنا production ہے اتنا خرید نہیں پاتی ہے تو ان کو finally دوسرے لوگوں کو privately بیچنا پڑتا ہے جس پہ ان کو rate نہیں مل پاتا دوسری جو سب سے بڑی problem ہے یہاں پہ water starved area ہے یہاں پہ ایک بات کہی گئی تھی کہ یہاں پہ جو local river اسے canal لاکے irrigation کا arrangement کیا جائے گا وہ نہیں کیا گیا پانی بہت depth پہ پانی ملتا ہے وہ بھی بہت کم پانی آتا ہے تو یہاں پہ جو سب سے بڑی problem ہے وہ irrigation کی ہے پانی کی بہت بڑی دقت ہے یہ سمیشہ ہے کہ جو خات ہم کو پہلا چائر سمیر پانچ سمی کٹو ملو جائے پاندرے سروپے ہم ملو جائے پہلے تو ہزار لاکت لگائی جو دو ہزاری پیدا ہو جائی اب دو ہزاری لاکت لگائی دو ہزاری پیدا نہیں ہوتی یہ سسٹم ہے کیوں بھوائی مہنگائی جتائی مہنگائی مزدوری مہنگی ہوگی ایک مزدور چیارسے کو آئے پڑے کاٹ با مزدور لیاویں تو چیارسے روپے کا آوے اور بادرو بارے سے تیرے سے بکروے بتا جے کی بجائے تو ہم مزدوری کریں نے تو ہمارے تین دن میں ایک کنٹل بادرو تو اسے ہی کم آلے مہنگائی بہت بسیس ہو گئی اور جمیدار کو جیون خراب ہو گئے جیسے یہاں کی بجائے تو پنجاب اور ہیانا سہیے جے ان پر سب سیڈی دے دی تالی یہاں سو ہمیشہ ہمیشہ سستہ دو ڈیجل ہے بتاؤ یہاں تو اور بڑھتا ہی جا رہا ہے تو اب بجائے میں لے جائیں دے پانچ روپے کلو تین روپے کلو بکتے لیکن گام میں بیجتے ہیں اب دس روپے کلو اور ہم سے پھر لے کے آتے ہیں جب ہم کسی دکان سے لے کے آتے ہیں جب بیش دیتے ہیں ہمارا مال تو بلکل مددہ ہے ہر سال موٹر لیاویں کیوں لیاویں موٹر وارٹر لیول نیچے جا رہا ہے وہاں کی چمتہ ختم ہو جاتی ہے پھر پھر دوسری لیاو باہد ایڑ کی موٹر یہاں سب کوئی نہرورت ہے نہیں سچائی کے لیے سب ٹو بیل پاداریت ہیں اور اس کے لیے بجلی پریابت ہونا ہوتی آفشک ہے اور یہاں پورا نتی طرح بجلی نہیں ملتا آتی ہے بجلی کی بہت کمیاتی سے ہماری فسل سوک جاتی ہے فسل نہیں ہو تو ہم روڑ پہ ویسے بھی کھڑے ہیں کیا کریں گے اس میں کوئی فائدہ تو ہے نہیں لیکن اب گاؤں میں رہتے ہیں کوئی بے روزگار ہیں کچھ کر نہیں پا رہے اس لیے لگے رہتے ہیں اپنے بچوں کا پالن کرنے کے لیے ویسے مددے تو ہوتے ہیں آٹھ دس گھنٹے کے مشکل سے چیار پانچ گھنٹے بجلی دے پاتے ہیں اور زیادہ مارچ میں فروری میں جا کے فسل بہتا ہے دھوپ کی وجہ سے تو اس لیے اور بھی لائٹ کم ہو جاتی ہے ہماری فسل سوک جاتی ہے اس کا کوئی موازہ نہیں مل پاتا ہے کبھی کام دندے میں صاحب ہے ہماری مزدوری آدھی رہ گی مہنگائی سے لوگ چاہی نہیں پیتے اور میں کتنا کما لیتے تھے اب کتنا کما لیتے ہیں اب سو ڈیڑھ سو روپے کما ہے پہلا تین سو روپے کما ہے چون سب چیز مہنگی ہوگی لگا تینی دودھ گہیں سے سارے چیز مہنگی ہوگی کچھ بستہ ہی نہیں ہے صرف ایم ایس پی پہ ایک دو سا جلنم صرف ایک لال سوٹ میں ہی ایم ایس پی سے خریددار ہی ہو رہی باقی کہیں خریددار نہیں ہو رہی یعنی گنے چونے جگہ پہ ہوتی ہے بہت ہی کم فائدہ مل پاتا ہے چھوٹے کسان تک ابھی پہنچی نہیں پاتا آنے والی سرکار یہاں چمبل ڈیم نہر آوے جب ہمارے سچائی ہوئے نہیں ہے تو کسان تو جابہ میں ہی ہے ہم کو تو دس سال بعد میں کھا جانا پڑے گا سمندر کے کنارے مچھی کھائیں گا مجھا کریں گا یہاں تو کوئی چارہ نہیں ہے ہمارا اس سے پہلے کی سرکار جو کانگریس آئی تھی انہوں نے کئی بار یہاں کا کرجہ ہوتا ہے چون انہوں نے ان کا کسانوں کے بینک سے لیو ہو وہ کئی بار مااف کر چکی ہے بیجے پی نے کبھی مااف نہیں کیا بڑے بڑے جو بزنسمن ہوتے ہیں ان کے لیے بیجے پی اکثر بہت اچھی ہوتی ہے لیکن کسانوں کے لیے کوئی فائدہ بند نہیں ہے کسانوں کے بارے میں جو سرکار نے بڑے بڑے وعدے کیا ہے کسان بیما یوجنا ہے کسان کریڈٹ کارڈ ہے اس کا کوئی اثر یہاں پہ دیکھتا ہے اس کا کوئی فائدہ دیکھ رہا ہے نہیں صاحب اس کا کوئی فائدہ ہے کسان سے جب بھی کوئی بیج خات کھریتا ہے بیما ہوتا ہے کسی کسان کو آج تک اولہ برشٹی ہوتی ہے یا سوکھا پڑ جاتا ہے برشانت نہیں ہوتی ہے کسی کو آج تک ایک پیسہ بیما کا نہیں مل پایا ہے جبکہ ہماری جیو سے بیما کا پیسے کٹتے ہیں پسل بہائی ہوتی ہے بیج وگر جو بھی کھریتے ہیں اس میں سے کبھی کوئی پیسہ نہیں ملائی ہے خیتی میں کیا ہے پانی اب ہے نہیں تو اس کی بیجے لوگ بھاگو نو کسان نے سوچا بھائی دودھ بیچ کے کام چلا لیں گے دودھ گریٹ بھی کم ہو گئی اس سے کوئی دودھ گریٹ بھی نہیں مل رہی سو دو سو ڈائی سے لیٹر دودھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم بڑھانے کے لیے بولتے ہیں کہ ہمارا دودھ زیادہ لیا جائے تو بولتے ہیں آپ کو گھی لینا پڑے گا اب ہم گھی کو ہم کوئی بڑے بیجنسمنٹ ہیں نہیں کیوں کہ چھوٹے کاستکار ہیں اب گھی کو کہاں بیچیں اگر ہم کو گھی کی آو سکتا ہے ہم گھری مکھن سے تیار کر سکتے ہیں نا گھی تو ہم کو ڈیری سے پھر فائدہ کیا ہوا تو اس سرکار نے ہم کو کوئی رہات کی ساس نہیں دی اب دودھ کے بارے میں پہلے سرس ڈیری تھی سیکیٹری دس کین بیس کین جتنا بھی آتا تھا سب ڈیری خرید لیتی تھی لیکن اب لیمیٹ کر دی لیمیٹ میں کیا ہے سیکیٹری کو دو کین چار کین لیکن اب کیا ہے دودھ بیچنے میں بھی کوئی وہ نہیں رہا مددے سب سے بڑے روزگار سے اب یہ لگا رہے ہیں پردان منتری کوسل وکاسی یوزنا کے اندرے یہ کھول رہے ہیں تین تین مہینے کا جو بھی ہے وہ کروا رہے ہیں اس میں لیکن آج تک کسی کو روزگار ملا ہو تو ہم کو بتائے وہ کہ مجھے روزگار ملا ہے اس کو دلائے جی من لب یہ ویکنسی نکال دی ہیں سرکار ویسے پہلے تو کچھ ڈیٹیل ڈال دیتی ہیں میں نے بھی کوسس کیا تھا مجھے ویکنسی میں برنا تھا فورم وہ پہلے تو کیا ریجیکٹ کر چکے تھے پھر ریجیکٹ کرنے کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا کب وہ ڈال دیا فورم بھی بند کر دیے اور مطلب یہ ایک دم سے مطلب اوپر تر جگہ جو مطلب چناؤ آنے کو تیار ہیں تو اس کے حساب سے اب یہ جگہ اوپر تر اوپر تر پٹک رہی ہیں سرکار مطلب ایک کے اوپر ایک نکال رہی ہیں تو مطلب کون کون سی تیاری کرے مطلب اسٹوڈنٹ ایک کے لیے تیاری کرے تو پھر دوسری نہیں دوسری کے لیے کرے تو وہ نہیں میری ایج ہو گئی لگا لوں ہاں پچیس سال سے اور تیس سال پانچ سال نکال دیے میں تے اوبر ایج ہو گیا میرا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے بیکنسی وغیرہ سے اب وہ برتی نکال رہے ہیں تو اسے میں کیا کروں گا آویدن نہیں کر پاؤں گا میں تو تو میرے خیال سے جو بھی یوہ لوگ ہیں وہ تو سارے کونگریس کو ایسی بھولو کریں گے بی جی پی کو ایک بھی بوٹ نہیں دیں گے نہیں یہ چھوڑا تو سب ایسا جاتی کا پہ کچھ بھی نہیں ہوگا کونگریس سرکار کو پیبلک بوٹ دے گی آم پیبلک دے گی آپ کونگریس کو بوٹ دیتے ہیں اس لیے بول رہے ہیں نہیں نہیں ہم دو آئے میلو جتا ہے اوم پرکاس ہڑڑا بی جی پی کو جتا ہے خاص بی جی پی کو جتا ہے اور آپ کے آرائیں گے اس کو ہم نے کھیدی کیوں آرائیں گا مرک کتنا نقصان کر دیا بی جی پی سرکار ہے اس کا میں سمبرتنوں اور اس کو بوٹ دیتا ہے لیکن اس نے بہنگا ہی بڑھا دی گہلوت کا کاریکال بہت اچھا تھا اور اب جو بھی سرکار بنے گی وہ سندرہ نہیں بنے گی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو 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 سچین پائلٹ ہیں وہ گوجر سماج سے آتے ہیں اور مینا سماج گوجر سماج ایسی بات نہیں ہے یہ تو مددہ بناتے ہیں پالٹی کا آرات بھی مددہ بنا دیتا ہے وہ پھلانا کو دیں گا تو ادھر کا یہ کام کرے گا ادھر یہ گئے تو مددہ بنا کے بوٹ لیتے ہیں اُلٹا سیدھا کاٹتے ہیں لوگ ایسی کچھ بھی بات نہیں ہے موسیقی